اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل نیلی گندل ویلوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خریت سے ہوں گے تو گائز میں نے بنایا تھا چکن اور کریلے تو جس کے لیے میں نے ایک کلو کریلے تھے جن کو جن کو میں نے چھیل کے ہلکا ہلکا اور کٹ کر اس طرح سے نمک لگا کر ان کو اچھے سے دھولیا تھا چار پانچ دفا ہم کو تھندے پانی سے دھولیا تھا تو جس سے ان کی جو آنا کرواہت ختم ہو جاتی ہے ٹھنٹے پانی میں دھونے سے تو پھر میں نے ایک کپ آئیل گرم کیا اور اس میں کریلوں کو فرائی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جو گرین کلر تھا وہ اب یہ براؤن سا ہو گیا یلو براؤن سا کلر آ چکا ہے کریلوں پہ ان کو میں نے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیا ہے سات آٹھ منٹ تو یہ دیکھیں گرین کریلے جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب اسی آئیل میں میں نے پیاس رال دی ہے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے پیاس تھے تو اس میں میں نے ڈال دی ہے اب ان کو لائٹ پنک سا کلر آنے تک فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں گرین لائٹ پنک کلر آ چکا ہے پانچ چے منٹ کے بعد اور اب میں نے اس میں ڈالے ہیں چاپڈ جوانا وہ لیسن ادھرک ڈال ہے وان ون ٹیبل سپون اب اس کو فرائی کروں گی اور لائٹ سا گولڈن پراؤن کلر آ جائے اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی اس میں ہے نمک میچ حلدی اور خوشک دھنیا پاودر ہے اور ساتھ میں زیرا ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی لائچی کا اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا جس کو میں نے چوب کر لیا اور ساتھ میں پانی بھی تھوڑا سا ڈال دی ہے تو میڈیم تو ہائی فلیم پہ میں اس کو جوانا کک کر رہی ہوں دو سے تین منٹ میں مسالہ بھی بن گیا ہے تو مسالہ جو ہے وہ تقریباً بن چکا ہے اب اس کو مکس کر رہی ہوں جو ٹماٹر ہیں وہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو ان کو تھوڑا سا میں میش کر لوں گی اب جو ہے وہ میں اس میں چکن اٹ کر رہی ہوں ہاف کے جی چکن ہے اس میں میں نے چکن ونگز ڈالی ہیں ونگز کو پہلے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد جوانا اس کو کور کر کے تو کک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں تو گائز اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے کر بھائی لائک آئیکن کو پریس کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا دس سے بارہ منٹ میں چکن ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور اچھے سے میں نے اس کو بھون بھی لیا ہے اب میں نے اس میں گریلے ڈال دی ہیں فرائیڈ کی ہوئے اب ان کو مکس کر رہی ہوں اور مکس کر کے ان کو کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھتوں گی تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے یا فلیور ہے وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں گل مل جائے اور اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے نا پانچ منٹ کے بعد آدھا کپ میں نے اس میں دودھ ڈال دیا اس کو پھر مکس کروں گی اور پھر پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو سٹیم پر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے جو ہے نا وہ کریلے چکن ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور جو دودھ ہے وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی کرواہت جا وہ ختم ہو جائے اور تو آہو گائز اب میں اس میں سبس مچن جوانا جولین کٹ کی ہوئی ہے اس سے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اور آپ اس کو سرف کر لیتے ہیں تو یہ ریکھیں گائز یہ کتنے پیارے جوانا کریلے چکن لگ رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ 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 موسیقی